اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور آمیر حاشمی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وفاقی کابینہ نے فاٹہ سیکریٹریٹ ختم کر کے اس کی انتظامیہ کو خیبر پکنوخا کے وزیرالہ سیکریٹریٹ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اطلاق نے ذرائب لاغ کو کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں صوبوں کے حصے میں کمی کر کے سابقہ فاٹہ کو تین فیصد حصہ دیا جائے گا وزیر اعظم اور ان کے ملائشہ کے ہم منصب نے آج ٹیلیفون پر گفتگو کرتے ہوئے دو طرفہ روابط کو مزید غصد دینے کا پختہ آزم ظاہر کیا ہے سپریم کورٹ نے آج پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہنیف اباسی کی نظر سانی کی درخواست مسترد کر دی جس میں عدالت سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ امران خان کے اساسوں اور آفشور کمپنیوں کے مقدمے میں انہیں نہ اہل قرار دینے کی درخواست کی گئی تھی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی جاہریت کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے حکومت پیمرہ کو ختم کر کے ذرائع بلاغ کا نیا ریگولیٹری ادارہ قائم کر رہی ہے درجہ بندی کے عالمی ادارہ موڑیز نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے نئے پروگرام سے ملک کو فائدہ ہوگا میری ٹائم سیکیروٹی ایجنسی نے پاکستانی سمندری حدود میں غیر قانونی طور پر مچنیاں پکڑنے والے بارہ بھارتی ماہی گیروں کو گرفتار کر لیا ہے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی آزادانہ تحقیقات کرانے کے مطالبے کا پیادہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں کے باوجود ہزاروں افراد نے بھارتی پوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے کشمیری شوکت احمد بٹ کی نماز جنازہ میں شرکت کی افغانستان کی صوبہ کندھار میں ایک اجلاس میں ایلیٹ گارڈز کی فائرنگ سے پولیس کے سربراہ ہلاک ہو گئے جبکہ امریکی کمانڈر محفوظ رہے امریکہ نے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان سرحد پر نو فلائی زون قائم کرنے کے معاہدے کی مخالفت کی ہے اور آج ابو زبی میں دوسرے ایک ٹکٹ ٹیسٹ کے تیسے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے جیت کے لیے پاکستان کے دیئے گئے پانچ سو اٹیس رنگز کی حدف کے تاقم میں ایک ٹکٹ کے نقصان پر سینٹ آلین سرنگز بنائی تھے اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمیدہ بھکار وفاقی کابینہ نے قومی مالیاتی کمیشن ایوارٹ کی تحت صوبوں کے حصے میں کمی کر کے سابقہ فاٹا کو تین فیصد حصہ دینے کا فیصلہ کیا ہے آج اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان کی صدارت میں کابینہ کے جلاس کے بعد وزیر طلعت فواد چودری نے وزیر پیٹرولیوم غلام سرور خان کے آمراہ صاحفیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ فاٹا سیکرٹیریٹ ختم کر دیا جائے گا اور علاقے کے تمام انتظامی امور خیبر پختونخواہ کا وزیر آلہ سیکرٹیریٹ جائزہ لے گی این ایپ سی اوارڈ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا تین پرسنٹ جس کے بعد ایک بہت بڑا فاٹا کا جو پروگرام ہے ایک دیویلیپمنٹ پلان فاٹا پلان جو ہے وہ سامنے لانا ہے جس کے لیے جو پیسے چاہیے سو پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے تو ہدایت کی ہے منسٹری اف فائننس کو اور حصہ عمر صاحب کو کہ فوری طور کے اوپر این ایپ سی ایوارڈ کا جو اجرہ ہے صوبوں کو عمل ہے اس کو تیز کیا جائے اور این ایپ سی ایوارڈ جو ہے اس کو ریویو کیا جائے وزیر اطلاعات نے کہا کہ کابینہ نے اسلحہ لائسنسوں کی نئی پالیسی وضع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اٹھارویں آئینی ترمین کی منظوری کے بعد اسلحہ لائسنس جاری کرنے کی ذمہ داری صوبوں پر آئید ہوتی ہے اس لئے وفاقی حکومت اس حوالے سے سپریم کورٹ میں اپنی اپیل سے دست بردار ہو جائے گی وفاقی وزیر نے کہا کہ کابینہ نے کراچی میں تبدیلی لانے کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دی ہے آج جو سربراہی ہے وہ گورنر سندھ کریں گے یہ جو ٹاسک فورس ہے یا یہ جو کراچی کی بہتری کے لیے بنایا گیا ہے سیٹ اپ اور اس میں باقی لوگ جو ہیں ہمارے جو ایم این ایز ہیں کراچی کے وہ شامل ہوں گے اس کے علاوہ جو کراچی کے ہمارے نمبر لوگ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے اور سالح فاروقی صاحب جو اس وقت کمیشنر کراچی ہیں وہ سیکیٹری ہوں گے اس کمپنی کے اور ان کو ذمہ لگائے جائے گا پھر کہ جو وہ فاکی فنڈز ہیں وہ کراچی میں کس طرح سے خرچ ہونے ہیں جو کراچی کے مسائل ہیں ان کا حل کس طرح سے ہونا ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ چلائیں گے وزیر اطلاعات نے کہا کہ بلوجستان کی ترقیبی تحریک انصاف کی حکومت کی اولین ترجی ہے فباد چودری نے کہا کہ کابینہ نے وفاکی وزراء کے غیر ملکی دوروں کی تعداد میں 33.3 فیصد کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کے علاوہ کوئی بھی وزیر ایک سال میں بیرون ملک کے تین سے زائد دورے نہیں کر سکے گا مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے محمد چبات سے وفاکی وزیر برائے اطلاعات و نشریات چودری فواد حسین نے کہا کہ وزیر اعظم نے گنہ کے کاشتکاروں کو درپیش مسائل کا نوٹس لیا ہے انہوں نے کہا کہ کابینہ نے کاشتکاروں کو نقصان سے بچانے کے لیے اگلے ماہ کی پندرہ تاریخ سے گنہ پیلنے کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کرشنگ سیزن ہر صورت میں پندرہ نومبر ہی کو شروع کیا جائے گا اور کوئی اس سلسلے میں ہم یہ بلداشت نہیں کریں گے کہ کسان کے ساتھ زیادتی ہو آج پرائیم منسٹر صاحب نے بڑا ان ایکوکل ٹرمز میں یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کرشنگ پندرہ تاریخ کو شروع کریں گے بلکہ اس کو ان فورس بھی کرائے جائے اور نمبر ٹو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پوری مشینری جو ہے وہ لگائی جائے گی کہ کسانوں کو جو پیمنٹس ہیں وہ وقت پہ ہوں جو صوبائی حکومتیں ہیں جہاں پہ ہماری وہاں پر ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ فوری طور کی اوپر پرائیم منسٹر صاحب کے حکمات جو ہیں وہ پہنچے ہیں اور آپ کی وساطت سے بھی پہنچ رہے ہیں چیف منسٹر جو ہیں ان کو پرائیم منسٹر صاحب کا بڑا واضح یہ پیغام ہے کہ وہ اس کے اوپر فوری طور کے اوپر کاروائی کریں انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں صوبائی حکومتوں نے ہدایت جاری کر دی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے وزرائے آلہ وزیراعظم کو اس مسئلے کے بارے میں انتظامی اقدامات سے متعلق بریفنگ دینے کے لیے جلد ان سے ملاقات کریں گے وزیراعظم نے مزید کہا کہ کابینہ نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی تعمیرے نو اور بحالی کے ادارے کو قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے میں زم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایرا کو جو ہے وہ انڈی ایم اے میں زم کر دیا جائے گا زمن میں اس کے لیے جو موجودہ انڈی ایم اے کے چیئرمن ہیں ان کو ہی ایرا کا بھی چیئرمن مقرر کیا گیا ہے الٹیمیٹلی نو سو پچاس کے قریب ملازمین ہیں ایرا کے جو کشمیر کے اور اس کے ساتھ ساتھ حیبر پختونخواہ میں جو ان کی دو ایجنسز ہیں ان کے ملازمین صوبائی حکومتوں میں جائیں گے اور باقی ملازمین جو ہیں وہ انڈی ایم اے میں زم ہو جائیں گے وزیر پٹرولیم گلام صرفر خان نے اس موقع پر کہا کہ کابینہ نے مسلمن نون کی حکومت کی جانب سے متلقہ فریقوں کے ساتھ مل کر تعمیر کردہ مایا قدرتی گیس کے دو ٹرمینل کے معاہدوں پر زائد شرائع منافع کے باعث نظر سانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ دو ایگریمنٹس ایسے ایگریمنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو انڈر سٹریس کیا ہے مین ایگریمنٹ جو ایل ایم جی ایمپورٹ کے ایگریمنٹ ہے اور پھر جو ایل ایم جی ٹرمینلز لگائے گئے ہیں پٹرولیم سیکٹر میں اس سے بڑھ کے اور کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی یہ دونوں ڈیلز جو ہیں بلکہ تین ڈیلز ہیں دو ٹرمینلز کی ڈیل ہے اور تیسری ایمپورٹ ڈیل ہے یہ فروسٹریشن میں کی گئی بدنیتی میں کی گئی ہیپیزرڈی کی گئی لیکن یہ فگر ساری بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اینگرو کمپنی کے ساتھ کیے گئے معایدے کے تحت چرائے منافع چوالیس قیصد تیہ کیا گیا جو مارکر قیمت سے دگنا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اطلاعات فواج چودری نے کہا کہ حکومت کو معیشت کو بہران سے نکالنے کے لیے بارہ عرب ڈالر کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے آئی ایم ایف اور دوست ملکوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت ایک شفاف نظام نافذ کر رہی ہے جس سے بڑی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی حالیہ زمنی انتخابات کے بارے میں ایک سوال پر وزیر پٹرولیوم نے کہا کہ انتخابات انتہائی شفاف انداز میں ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومتیں ہمیشہ زمنی انتخابات پر اثر انداز ہوئی وزیر اعظم عمران خان نور ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے دو طرقہ روابط کو مزید بستینی کا پختہ عظم ظاہر کیا ہے اس عظم کا اظہار وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے آج ڈاکٹر مہاتیر محمد کو ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران کیا گیا وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اور پاکستان کے عوام وزیر اعظم مہاتیر محمد کا ایک عالمی رہنما اور مدبر کی حیثیت سے انتہائی احترام کرتے ہیں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان قریبی اور دوستانہ تعلقات کی ضرورت پر زور دیا عمران خان نے ملیشیا کے وزیر اعظم کو عام انتخابات میں ان کی جماعت کی کامیابی پر دلی مبارک بات دی اور وزیر اعظم مہاتیر محمد کی ملیشیا کی تیزی سے اقتصادی ترقی کے نصب لین کو سراہا وزیر اعظم ملکوں کے درمیان آلہ سطح کے تبادلوں سمیت ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے عملی سطح پر تابن کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے اپنے ملیشیا کے ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی وزیر اعظم مہاتیر محمد نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو ملیشیا کے جلد دورے کی دعوت دی ڈاکٹر مہاتیر محمد نے عمران خان کے جذبات کو سراہا اور انہیں حالیہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی پر مبارک بات دی سپریم کوٹ نے آج پاکستان مسلم لیگنون کے رہنماء حنیف اباسی کے نظرسانی کی ترخواست مسترد کر دی جس میں عدالت سے پاکستان تحریک انصاف کے سرباہ عمران خان کے مبینہ طور پر اپنے احساسے اور آف شور کمپنیوں کے ملکت ظاہر نہ کرنے پر انہیں نا اہل قرار دینے کی استعداد کی گئی تھی تیف جسٹس میاں ساقیب نصار کے سربراہی میں عدالت عظمہ کے تین رکنی بینچ نے آئی اسلام آباد میں مقدمے کی سماعت کی اسلام آباد کے احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف فلیکشپ انویسٹمنٹ ریفرنس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے اسے پہلے احتساب عدالت کے جج بحمد عرشد ملک نے نواز شریف کو عدالت میں حاضری سے ایک دن کا استثناء دیا پانامہ گیٹ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجزیہ نے ریفرنس میں اپنے دلائل مکمل کیے صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان ایک پران ملک ہے تاہم وہ کسی بھی جاہریت کا جواب دینی کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے جہر علی کی اس رپورٹ میں آج رسالپور میں پی ایف اکیڈمی عزار خان میں کیڈرس کی پاسنگ اوڈ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان کی مسلح فواج کا شاندار ماضی اس حقیقت کا گواہ ہے کہ درتی کے بیٹوں نے مادر وطن کا ہر قیمت پر دفاع کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم عالمی برادری کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر اچھے تعلقات قائم کرنے کے وہاں ہیں پاکستان ہمسائیوں کے ساتھ دوستانت تعلقات کی پالیسی پر عمل پیرا ہے ہم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جانی و مالی گرا قدر قربانیاں دی ہیں صدر نے کہا کہ ہم اس نسبلین کیلئے پرزم ہیں اور کسی کو بھی اپنے اقدامات کی غلط تشریح کی اجازت نہیں دیں گے عارف علوی نے کہا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کا سامنا ہے تاہم جامع سوچ کے ذریعے ہم ان پر قابو پانے کیلئے پرزم ہیں انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف ہماری جدوجہد نے علاقائی امن اور سلامتی کے لئے اہم کردار ادا کیا ہے عارف علوی نے کہا کہ ہماری مسلح افواج نے دہشتگردی کے خلاف کاروائیوں میں مکمل ہمہنگی کا مظاہرہ کیا ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر فواد چودری نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری ایتھارٹی ختم کر کے ذرائع بلاغ کی نئی ریگولیٹری ایتھارٹی قائم کرے گی مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے ہمات کیانی سے وزیر اطلاعات فواد چودری نے آج اسلام آباد میں اطلاعات اور نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزارت اطلاعات نے اس سلسلے میں مساودہ تیار کر لیا ہے جسے تمام متعلقہ فریقوں کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ اپنی تجاویز پیش کر سکیں وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت تمام ذرائع بلاغ کو بازابتہ بنائے گی اور نئے قانون کے تحت کوئی کسی کی ساکھ مجرور نہیں کر سکے گا سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمن فیصل جاوید نے کہا کہ حکومت آزاد میڈیا پر قدغن لگانے کی اجازت نہیں دے گی انہوں نے کہا کہ جمہوری دور میں ہمیشہ میڈیا آزاد ہوتا ہے چیئرمن نے کہا کہ جب ایک ٹی وی چینل پر وزیر مبلکت شہر یارخان آفریدی سے متعلق بے بنیاد خبر نشر کی گئی تو پیمرہ نے کوئی کاروائی نہیں کی سیکرٹری اطلاعات نے اجلاس کو بتایا کہ مستقبل میں وزارت اطلاعات کی منظوری سے اشتہارات ٹی وی پر نشر کرنے کی اجازت دی جائے گی انہوں نے کہا کہ اشتہارات کے مواد کی جانچ پرطال کے لیے وزیر اطلاعات کے سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی ہے انفرمیشن گروپ کے میاں جہانگیر اقبال کا تبادلہ کر کے انہیں اطلاعات و نشریات کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری مقرر کر دیا گیا ہے اس سے قبل وہ وزارت اطلاعات میں سائبر ونگ کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں درجہ بندی کے عالمی ادارے موڈیز نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا نیا پروگرام حکومت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا ایک رپورٹ پر موڈیز نے کہا کہ نئے پروگرام سے ملک برامدات میں اضافے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو رائع کرنے کے علاوہ بریشت کو تقویت حاصل ہوگی درجہ بندی کے ادارے نے تحریک انصاف کی حکومت کی جانرل سے ملک کے لیے منی بجٹ کو بہتر قرار دیتے ہوئے کہا کہ مالیاتی بل سے اخراجات اور خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی موڈیز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام سے پاکستان کو معاشی اصلاحات کرنے میں بھی مدد ملے گی منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر مختون خسرو بختیار نے کہا ہے کہ سماجی اور جدت پسند کمپنیاں اقتصادی ایجنڈے اور پائیدار ترقی کے اہداف کی حصول میں مدد کر سکتی ہیں پوائچناباد میں بریٹش کاؤنسل پائیدار ترقی کے پالیسی ادارے اور سینٹر فار سوشل انٹرپرینورشپ کے ایک نمائندہ وفظ سے گفتگو کر رہے تھے مفاقی وزیر نے کہا کہ سماجی شعبے کے نمائندوں کے ساتھ تعاون قوم معیشت کی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے سازگار محول کے فراہمی وقت کی اہم ضرورت ہے خسرو بختیار نے سماجی شعبے کے نمائندوں کے ساتھ تعاون کے لیے مطلوبہ سرمایہ کے حصول کے لیے بین القومی فنڈنگ کے امکانات تلاش کرنے پر ہی زور دیا دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم عمل درامت کمیٹی کے چیئرمن لیپٹنن جرنل ریٹائرڈ مزمل حسین نے دیامیر بھاشا اور محمد ڈیموں کے لیے حصول اراضی اور متاثرین کی آبادی کے بارے میں زیلی کمیٹی کو تفویز کیے گئے احتاب کا جائزہ لیا انہوں نے اسلام آباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محمد ڈیم کی تعمیر کے آغاز میں حصول اراضی اور متاثرین کی آبادکاری و اولین ترجی ہے انہوں نے کہا کہ متاثرین کی آبادکاری کے لیے ترقیاتی کام پر عمل درامت کے ساتھ ساتھ تمام فرقوں کے ساتھ مشاورت سے سماجی شعبے کے لیے متعدد اضافی سکیموں کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے چیئرمن نے دونوں زیلی کمیٹیوں پر زور دیا کہ مقررہ وقت پر کام مکمل کریں جس کے نشاندہی سپریم کورٹ کو پیش کی گئی عمل درامت کمیٹی میں کی گئی مزید بتایا گیا کہ حصول اراضی کا عمل منصوبے کے مطابق مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا پاکستان کو پانی کی نحمت سے مالا مال کرنے کی موضوع پر دو روزہ وینل اقوامی سمپوزیوم کل اسلام آباد میں شروع ہوگا صدر ڈاکٹر آریف الوی سپہر کو سپریم کورٹ کے آہاتے میں شروع ہونے والے سمپوزیوم کا اتتاہ کریں گے چیپ جسٹس میاں ساکر نسار سمپوزیوم کی اختتامی اجلاس کی صدارت کریں گے سمپوزیوم چیپ جسٹس کی ہدایت پر قانون و انصاف کی کمیشن کی زیر اتمام منعقد کیا جا رہا ہے جس کا مقصد پاکستان میں پانی کے قلت سے متعلق مسائل اور ان کی فوری حل کے اقتامات کو پجاگر کرنا ہے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے آبی وسائل کے تحفظ کے ماہرین سمپوزیوم میں اپنی تحقیقی مقالے پیش کریں گے سمپوزیوم میں سنتاز کے قانونی پہلوں ڈیموں اور آبی زخائر کی تعمیر اور فنڈز کی پراہمی اور آبی وسائل کے تحفظ سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے بارے میں سینٹ کے قائمہ کمیٹی نے پاکستان ٹیلی کمینکیشن آثارٹی کو آئی ایم ای آئی پر ریجسٹر نہ ہونے والی موبائل فون بند کرنے کی حکمی مدت میں ایک ماہ کی توسیح کرنے کی ہدایت کی ہے کمیٹی کا اجلاس سینٹر روبینا خالد کی صدارت میں ہوا جس میں آئی ایم ای آئی پر ریجسٹر نہ ہونے والی موبائل فون بند کرنے کی حکمی مدت میں بات چیت کی گئی جو اس ماہ کی بیس تاریخ مقرر کی گئی تھی کمیٹی نے اس معاملے کی مزید تفصیلات طلب کرتے ہوئے پی ٹی اے کو حکمی مدت ایک مہینے تک بڑھانے کی ہدایت کی ہے انسانی حقوق کی وزارت نے خواتین کے حق وراثت کے لیے مفت قانونی امداد کی فراہمی کے غرص سے آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے یہ مہم اسلامی حکمات اور آئین پاکستان میں خواتین کو دیئے گئے بنیادی حق کی فراہم